اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے لیے کتنی بڑی دولت کتنی بڑی نعمت ہے انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دل بیدار ہو جاتا ہے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اگر دل غافل ہو تو کتنی دجارتیں خراب ہو جاتی ہیں خسارہ ہی خسارہ ہے لیکن جب دل جاگتا ہے تو انسان خسارے سے نکل آتا ہے جب دل بیدار ہوتا ہے نا تو انسان غافل نہیں ہوتا سست نہیں ہوتا یہ اللہ کی یاد ہے جو دلوں کو غفلت سے بچاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت ہی خوبصورت انداز ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے جیسے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور پھر اختیدام پر الحمدللہ کہنا ایسے ہی جب بھی کسی کام کا آغاز کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا انشاءاللہ رب کی یاد بھی ہے ایمانی کلمہ بھی ہے اور انشاءاللہ کی تعلیم دی گئی تو کیوں یہ اعتراف ہے کہ اس دنیا میں اصل کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہی سارے کام بنانے والا ہے اور میری چاہت صرف اسی وقت پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ کہنے والا اپنی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ملاتا ہے یقین رکھے اس دنیا میں سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ تمام چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں انسان کے اختیار میں صرف چاہنا ہے باقی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے انسان جب اپنی آجزی کو سوچتا ہے تو اس کا احساس لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ ایک دعا ہے یہ ذکر ہے یہ ایک درخواست ہے کہ یا اللہ میرے ارادے کو اپنی توفیق سے اپنی تعیید سے پورا کر دینا انشاءاللہ کہنا گویا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کائنات کے مالک کو اپنے ساتھ لینا ہے اور جس کا ہم سفر مالک کے کائنات ہو جائے اس کو منزل تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے یا اللہ ہمیشہ کاموں کے آغاز پر انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق عطا فرمانا آمین سم آمین